السلام علیکم ویورز بیلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفارمیشن امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پیس کریں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ پائے فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہرن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہرن ایک بہت ہی مشہور جانور ہے اور ہرن کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ اس کی نظر بہت ہی تیز ہے اور جب یہ چر رہا ہوتا ہے تو ارد گرد نظر رکھتا ہے اور اپنا ساروڑا گھر آنکھیں آگے کو کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا کوئی شکاری اس پر نظر جمعے ہوئے تو نہیں ہے یہ ہر وقت بہت ہی زیادہ چوکنار رہتا ہے اور فرار ہونے میں سب جانوروں سے زیادہ ماہی جانور ہے کیونکہ کوئی جانور بھی اس کی جتنا تیز رفتار نہیں بھاگ سکتا اسی لیے جب کوئی چیز تیز بھاگتی ہے تو اس کو ہرن کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ہرن کی جیسے بھاگ رہا ہے کیونکہ ہرن بہت ہی تیز بھاگتا ہے ہرن کی ویسے تو بہت سالی قسمیں ہیں لیکن ہرن کی تین قسمیں بہت مشہور ہیں ایک قسم بلکل سفید ہوتی ہے اس کا رنگ بلکل سفید ہوتا ہے جیسے برفانی ریچوں اور یہ ریتلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت خود صورت لگتے ہیں دوسری قسم سرخ اور چھوٹی گردن والا ہوتا ہے یہ دھوڑنے میں بہت کمزور ہوتا ہے اور یہ اپنا ٹھیکانہ بند جگوں پر یا پھر اونچی جگوں پر بناتا ہے تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور کوئی بھی اس تک آسانی سے نہ پہنچ پائے وہ اپنے بچاؤ کے لئے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا تیسری قسم کی ٹانگیں اور گردن بہت لمبی ہوتی ہے اور پیٹ سفید ہوتا ہے یہ بہت تیز بھاگتے ہیں اور ہر طرح سے بہت پروٹیکٹیف ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کا بچاؤ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور یہ بھاگنے میں سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں ہرن سمندر کا کھارا پانی پینے کو بہت پسند کرتا ہے اور کھارا پانی پینے کے بعد بہت لطفندوز ہوتا ہے ہرن ایسا جانور ہے جس علاقے میں بھی رہتا ہے اپنے آپ کو اس علاقے کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور یہ اس میں بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے ہرن ایک سبزی خور جانور ہے جو پتے اور چھوٹے چھوٹے پودے چوک سے کھاتا ہے کیونکہ یہ کوئی خونخار یا ایسا جانور نہیں ہے یہ ایک بہت ہی شریف اور بہت تیز جانور ہے جو اپنا بچاؤ بہت آسانی سے کر لیتا ہے موسیقی